بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سعودی عرب کی کچھ اہم نیوز کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درہاست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ انفرمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے ہاں تو سب سے پہلے نمبر پر سعودی عرب کے محکمہ پاسپورٹ کی طرف سے ایک خبر آئی ہے جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ آن لائن باون ہزار حج اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں مکہ مکرمہ محکمہ پاسپورٹ نے حج چودہ سو انتالیس کے لیے آن لائن باون ہزار اجازت نامے جاری کیے ہیں ماضی میں اجازت نامے کے اجراء کے لیے کاغذی کاروائی ہوتی تھی کمپنیاں اور ادار مقیم جبکہ عام افراد ابشر پر جا کر مقررہ ضابط کے مطابق آن لائن حج اجازت نامے حاصل کر سکتے ہیں یعنی جن لوگوں نے حج کے لیے درہاز نے دی ہوئی تھی جن لوگوں کی منظور ہو چکی ہیں وہ اپنی ابشر ایڈی کے ذریعے اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اگر ان کی درہاز منظور ہو چکی ہے تو وہ ابشر کے ذریعے اپنا جو اجازت نامے وہ لے کے حج کے لیے جا سکتے ہیں ہم دوستو اس کے بعد بہت اہم نیوز ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حج سیزن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اس سال حکومت کافی زیادہ سختی کر رہی ہے ان لوگوں کے خلاف جو غیر قانونی طریقے سے حج کرنے جا رہے ہیں یعنی حج تصریح کے بغیر اب کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے اسی حوالے سے کچھ عداد و شمار انہوں نے جاری کیے ہیں حج مرسن کے لیے سپیشل فورس نے بتایا ہے کہ پچیس شوال چودہ سو انتالیس سے لے کر چوبیس زلقد چودہ سو انتالیس تک یعنی ایک مہینے کے عرصے میں ایک لاکھ اٹھاسی ہزار افراد کو مکہ مکرمہ منہ مزلفہ عرفات جانے سے روک دیا گیا ہے یعنی مکہ میں دال ہونے کی جو لوگ کوشش کر رہے تھے ان کو روک دیا گیا اور ان کی تداد ایک لاکھ اٹھاسی ہزار ہے یہ صرف ایک مہینے کے عداد و شمار بتا رہے ہیں اور اسی حوالے سے تریاسی ہزار ساتھ سو چالیس ایسی غیر قرونی گاڑیوں کو بھی روکا گیا ہے جو مقدر شہر جانے کی کوشش کر رہے تھے سپیشل فورس کے اہدداروں نے حبردار کیا ہے کہ حج قوانین کی حلا ورزی کرنے والوں کو مقدر شہر جانے سے روکنے کے لیے مہم جاری رکھی جائے گی انہوں نے داہلی آزمین سے اپیل کی ہے کہ وہ سکورٹی اہلکاروں سے تعاون کریں اور حج موسم کو ہر لحاظ سے کامیام بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں اور انہوں نے ادھر واضح طور پر بتایا ہے کہ اس چیکنگ میں مزید جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا اور کسی بھی آدمی کو حج تصریح کے بغیر مکہ میں نہیں چھوڑا جائے گا اور مکہ کے اندر بھی چیکنگ کی جائے گی اگر کوئی بھی آدمی حج تصریح کے بغیر پکڑا گیا تو پھر اس کے حلاف سخت کاروائی کی جائے گی اس کے بعد ہے دوستو سعودی حکومت نے غیر ملکیوں کے کام کرنے سے مطلق نیا فیصلہ سنا دیا ہے یعنی یکم حرم سے سعودی حکومت بارہ مزید شعبوں کی مکمل طور پر سعودائزیشن کرنے جا رہی ہے اور وہ شعبیں کون کون سے ہیں ادھر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلتا ہوں ڈینٹل سیل سے تعلق رکھنے والے بارہ شعبوں کی سعودائزیشن کے فیصلے کے نفاظ کے لیے لاحے عمل جاری کر دیا گیا ہے یہ سعودی حکومت کا ادھر واضح طور پر کہنا ہے اور اس میں جو دکانے آئیں گی جو مطرف جو جابز ہیں وہ آئیں گی اس میں گاڑیاں اور سیکلوں کی دکانے ہیں اور تیار شودہ کپڑوں کی دکانے ہیں بچوں کے کپڑوں کی دکانے ہیں مردانہ اشیاء کی دکانے ہیں اور اس کے بعد گریلو سمان ایسی تمام دکانے جن میں گریلو سمان فروہت ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں اور ایسی تمام دکانے جن میں دفتری اشیاء فروہت ہوتی ہے یعنی مختلف مختلف بکتبے وغیرہ ہوگے ان کے اوپر بھی مکمل طور پر پبندی ہوگی کہ وہ کسی بھی غیر ملکی کو اب اپنی شام میں کام کے لیے نہیں رکھ سکیں گے اور اس فیصلے کا طلاق جو ہے وہ یکم حرم سے ہوگا یعنی ان کی مکمل طور پر یکم حرم سے سعودائزیشن ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر کوئی بھی غیر ملکی آدمی ان دکانوں کے اوپر کام کرتا ہوا پکڑا جائے گا تو پھر اس کے حلاف سردکاروئی کی جائے گی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسندہ یہ ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرے تاکہ یہ انفرمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفرمیشن کے ساتھ اب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ